میں انشاءاللہ پوری خوش کروں کہ اہلِ بیت کے عقایت آپ کے سامنے پیش کروں آئیے طرح توحید سے متعلق بھی پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے میں جانتا ہوں موضوع خوش کے توحید کا لیکن آپ کی محبتوں کے نظر کر رہا ہوں اہلِ بیت کے ماننے والے اہلِ بیت کے تمام عقایت کو ویسے ہی مانتی ہیں جیسے آلِ محمد نے کہا تو آپ میرے جتنے تمام دوسرے برادران بھی سن رہے ہیں وہ بھی سن لیتی ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ سمد جیسے توحید میں سورہ اخلاص میں کہا اللہ سمد سمد یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو اللہ محتاج نہیں نہ وہ کسی شہ میں حلول کرتا ایک بات یہاں پہ روک کے اور کہہ دوں اگر برا لگے تو مجھے بھی بھی پروانی کیونکہ میں جو اپنی ذمہ داری اور فریضہ سمجھتا ہوں میں امام زمانہ کو جواب دے ہوں وہ عقیدہ پیش کروں گا آج ہم میں بھی بہت سے عقیدے آنے لگے دیکھیں پہلے صوفیہ ہم سے عقیدے لیتے تھے اب صوفیوں کے عقیدے ہم میں بھی آنے لگے جملہ میں کہہ گئے ہوں میں اولیاء کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں یہ جو اولیاء ہیں یعنی آئیم علیہ السلام کے علاوہ جو مغرب اللہ کے بندے ہیں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن صوفیوں کے عقیدے نہ بنائیں اپنا عقیدہ صوفیوں کو دیں نہیں پہنچا سکا ہوں بہت سے چہرے ابھی بھی بنے ہوئے ہیں تو وہ جیسے سنگیے گا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اولیاء یہ جو بڑے بڑے صوفی ہیں ان کے اندر حلول کر جاتا ہے وہ جو عیسائیوں کا نظر یہ ہے حلول سمجھتے ہیں عربی کی اسطلاح وہ کہتے ہیں جنابِ عیسیٰ میں عیسائی کہتے ہیں جنابِ عیسیٰ میں اللہ اتر آیا وہ کہتے ہیں جو جنابِ عیسیٰ کے اندر کرائیس سے وہ اللہ تو اللہ بول رہا ہے اسی لئے وہ ابن اللہ بہت سے ہندوں کے بھی ایسے ہی ہیں کہ اللہ ماذا اللہ خدا اتر آتا ہے عشور اتر آتا ہے لوگوں کے اندر کسی کو گائے میں نظر آرہا اس کا مطلب ہے خدا گائے میں اس کیلئے اتر آیا کسی کو آت میں نظر آرہا کسی کو ساب میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اتر آتا کسی میں بہت سے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو صوفی بزرگ ہیں ان میں اللہ اتر آتا حلول کرتا شب جمعہ کو اللہ آسمان سے اتر کے زمین پہ آ جاتا یہ عقیدہ اہلِ بیعت کا نہیں ہے وہ جو حرکت میں آتا ہے خدا نہیں ہوتا حرکت ایک مکان میں ہوتی ہے جو زمان و مکان میں ہو وہ حرکت کرتا ہے زمان و مکان ٹائم اینڈ سپیس مجھے بتا یہاں کہ بہت سے بچے انگریزی میڈیم میں ہیں اس لئے الفاظ دے استعمال کرتا رہا ہوں گا ٹائم اینڈ سپیس زمان و مکان جگہ جو جگہ کا محتاج ہونا وہ حرکت کرتا ہے جگہ میں جاتا جس نے جگہ کو بنایا ہو وہ جگہ میں نہیں ہوتا جگہ سے باہر ہوتا پہنچتے رہیں گے میرے سارے براہ خصوصاً میرے بچے خاص طور سے سنیں گے تو اللہ حلول نہیں کرتا حلول کا ایک اور میں تفظیر کسی چیز میں حل ہو جانا جیسے کسی نے مجھے پانی دیا ایک صاحب نے کہا یہ نمک لے لیجیے میں نے ان سے نمک لیا پانی میں ڈالا اور اسے فوراں حل کر دیا میں لفظ اسعمال کر رہا ہاں حل کر دیا جب حل کر دیا تو وہ حلول کر گیا اب اگر کوئی آدمی مجھ سے کہے میرا نمک واپس کر دیجئے تو میں کہوں گا اب میں نمک واپس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نمک پانی میں حل ہو گیا نمک حلول کر گیا جو اپنی ماہیت کھو کے کوسرے میں چلا جائے وہ باقی نہیں رہا توحید واضح ہو رہی ہے تو اب جو حل ہو جائے کسی نے چینی دی میں نے چینی کو حل کر دیا کہا چینی واپس کر دو کہا اب واپس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ چینی اس پانی میں حل ہو گئی ڈیزول ہو گئی ہے حلول کر گئی جو شہ حلول کر جائے وہ غائب ہو جاتی ہے اپنی حیثیت کھو دیتی ہے جو اپنی حیثیت کھو دے وہ کیسا خدا تو اللہ کسی شہ میں حلول نہیں کرتا تو اب یہ صوفیوں کا نظر یہ ہے کہ اللہ حلول کر دیتا ہے صوفی صاحب میں آگئے میں کسی بزرگ کا نام نہیں لے رہا ہوں بہت سے بزرگ ہیں اور بہت سے تو بزرگ بھی نہیں ہیں کچھ لوگ تو بہت گئے ہیں اور کچھ لوگ موڈ میں ہیں کہ مولانا سے کہلوا کے چھوڑے دنام کے حلوائے بغیر پہنچ جائے گا خدا رہا تو اب میں پیش کر رہا ہوں کوئی بھی وضاحت کروں گا تو اس میں کشارہ اگر زیادہ اللہ نہ کرے گے میرے موزے کو بات نکل جائیں پروردگانہ میری مدد فرما کہ میں تیری دوہک کو ایسے پیش کروں جیسے تو چاہ رہا ہے اب یہ کسی نے کہا کہ بھئی ایک اسطلاح ہے ہمارے ہاں چلتی ہے گیارہ یا آگے پیچھے کوئی تاریخ اگر ہو بہت گئے بات عادے ہو گئی تو ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے ہاتھ کو کہتے ہیں فارسی میں دس تو دس کی یا اس طرح میں کوئی اور کسی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں کیسے میں نے وہ کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنت میں شیئر کر رہے تھے اللہ کا پاؤں پھشل گیا انہوں نے ہاتھ پکڑ کے سبھا لیا اللہ نے کہا آجے تو ہی پیدا نہیں لوگ وہاں چاہے نہیں وہاں چاہے ایسی توہید کہ ہم قائل نہیں ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں ہم علی مشکل کشا کے ماننے والے ہیں توجہ توجہ ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں ان سے کسی نے پوچھا یا علی آپ نے خیبر کا در کیسے اکھارا کام ادرت الہی بول رہی تھی جو خیبر کا در اکھار کے بھی کریڈٹ نہ لے بلکہ کہے اللہ نے ایسی بلائے دی ہے لوگ نہ جانے کیا کچھ لکھ دیتے وہ اپنے متعلق بتانے کیا کچھ کہہ دیتا اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا خیبر کا در اکھارنے والا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں اب سمجھ میں آیا اللہ کیوں ایسوں ہی کو بناتا توجہ ہو سارے مجھ میں ایتانی کرامی انبیاء علیہ السلام نے موجزات دکھائے جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا جب مردے زندہ کیے تو بہت سے عیسائیوں نے کہا یہ ابناللہ یہ اللہ کا بیٹا جناب عزیر کو یہودیوں نے کہہ دیا یہ اللہ کا بیٹا جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے موجزات دکھائے تھے مولا میری مدد فرمائیں گے جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے موجزات دکھائے تھے جناب عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا جناب موسیٰ نے سنگریزے اٹھایا ہے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام میں مختلف جناب دعود نے لوہے کو ہاں سے چیر دیا انبیاء نے چھوٹے چھوٹے موجزات دکھائے تو بہت سے ان کے ماننے والے انہیں خدا کہنے لگے علیہ مردہ نے اشارہ کیا سورت پلٹ آیا رسول خدا نے اشارہ کیا چاند کے دو دکڑے ہو گئے جناب سیدہ کی در پہ ستارہ آ گیا توجہ علیہ نے خیبر کا در اکھاڑا مرحب حارس انتر کو بچھاڑا اور ایسے ایسے موجزات دکھائے کسی کو مارا پھر زندہ کیا زندہ کا جنازہ پڑھایا وہ مردہ ہو گیا تو اب سب کے میں نے کہا چھوٹے چھوٹے موجزات دکھانے والے خدا تو یہ کیسے خدا نہیں تو میرے مولان نے ہر موجزہ دکھانے کے بعد سجدہ شکر کیا بھئی میں موجزہ دکھا کے سجدہ شکر کر کے بتا رہا ہوں میں خدا نہیں ہوں اس نے مجھے ملائے دی توحید پہنچائی ہے تو آل محمد نے پہنچائے پہنچ رہے ہیں حضران عزیزانہ کے نامی یہ توحید ہم یہ نہیں کہتے توحید بچائیے ساتھیں توحید کو کوئی نہیں بچا سکتا بجے کہ کربلا نہ ہوتی خدا پھر بھی ہوتا لیکن ماننے والا کوئی نہ ہوتا نہیں پہنچا سکا اگر مات اللہ میں گساخے نہیں کرنا ہوں کربلا نہ نہ ہوتی خدا پھر بھی ہوتا ماننے والا کوئی نہ ہوتا تو حسین ابن علی نے ذات توحید کو نہیں بتایا اللہ کو نہیں بچائے کلمہ توحید کو بچائے اللہ تو ہوتا کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوتا اب سمجھ میں آیا بیعت کیوں نہیں کی یہ بیعت حسین کا معاملہ نہیں تھا توحید کا معاملہ تھا حسین کو پتا تھا میں نمائندہ پروردگار ہوں میں بیعت کر لوں تو اس کا مطلب ہے کہ نمائندہ الہی نے بیعت کر لے ایزانہ گرامی اس لیے کبھی بھی بیعت ممکن ہی نہیں دوبارہ توحین مقصود نہیں ہے اور بہرحال امام ابو حنیفہ کا واقعہ کہ وہ جب کوفے وابس آ گیا تو پڑھا رہے چاہے تو پڑھاتے پڑھاتے انہیں ایک مرتبہ کہا امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہا میں امام صادق کا شاگرد ہوں لیکن میں اپنے استاد کی تین باتوں کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر کبھی نہیں آئے گا یہ کیسے ہو سکتا جو شہ ہے وہ نظر آنی چاہیے تو میرا عقیدہ یہ ہے وہ یہ کہنے لگے ہم روزے قیمت خدا کو دیکھ لیں گے آہ جب ہی تک بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کیوں؟ کیونکہ بزرگوں نے دے دیا عقیدہ وہی بنائی ہے جو آل محمد کا ہمارے عقاعد پیش کر رہا ہوں آل محمد کے ماہ کوئی جسی کو برا تو نہیں لگ رہا سنیں گے حضراء ازان اگرامی انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس سان سے تین باتوں میں خلاف کرتا ہوں پہلے وہ کہتے ہیں اللہ ہے نظر کبھی نہیں آئے گا میں کہتا ہوں کہ نہیں اللہ نظر آتے گا روزہ قیمت ہم سب دیکھ لیں گے اور انہوں نے آیت پیش کی وجوہ یوم اے دن ناظرہ الہ ربہ ناظرہ اس دن چہرے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کا قرآن کی آیت ہے کہ لوگ چہرے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے چھڑے امام سے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا ہے آیت پران کی کہ اس دن چہرے پریشان ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ظاہری دیکھنا نہیں ہے کہ یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں گے نہیں پہنچا سکا آپ بھی کئی مرتبہ آپ نے بزرگوں سے کہتے ہیں جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں آپ بھی کی طرف دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں یعنی میری امیدیں آپ سے ہو چی ہیں کہ اس دن اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے اللہ سے امید لگائے بیچے ہوں گے رحمتِ الٰہی کو دیکھ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ اوروں سے نہ سمجھنا ہم آلِ محمد سمجھائیں گے آیتوں کا مفہوم کیا ہے پارش سمجھا سکتا ہے تو پہلا اعتراض کہ بھئی ہم روز قیمت اللہ کو دیکھ رہیں گے دوسرا اعتراض انہیں نے کیا انہیں نے کہا کہ امام ساتھ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کے ذمہ دار خود ہی ہیں ہم نیکی کریں تو ہمیں سواب ملے گا برائی کریں گناہ کریں تو عذاب ملے گا یہ کیا بات ہو انہ اللہ اللہ کل شہن قدیر قرآن کی آئیت ہر چیز پر وہ بھی آئیت ہی پیش کر رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو جب میں گناہ کر رہا تھا مجھے روک سکتا تھا اس نے مجھے قدل سے نہیں روکا اس کا مطلب ہے وہ چاہتا تھا میں قدل کر دوں تو اللہ چاہتا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا اب میں اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں تیسرا اعتراض انہوں نے کہا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام صادر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت شیطان جہنم میں جائے گا اور وہاں اسے عذاب ملے گا میں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتے آپ اب اس لیے نہیں مانتا کیونکہ یہ شیطان بنا ہے آگ سے اور جہنم میں بھی آگ ہے تو آگ آگ کو کیا نقصان پہنچا سکتی شیطان کو کہیں اور ہی بھیجا جائے گا اب میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا شیطان جہنم میں نہیں جا سکتا کیونکہ آگ آگ کو کیا نقصان پہنچا گی اب تک تو سب سن رہے تھے اب شاگر بیچارے آیتیں سن رہے تھے سب کے سب کنفیوز ڈاٹ کام بنے ہوئے تھے اتنے میں وہاں پہ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگر موجود تھے نام تھا بہلول دانا انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلہ اٹھا لیا اور اٹھا کے سر میں دے مار اچھا جیسے ڈھیلہ سر میں لگا وہ چکرہ کے ممبر سے نیچے ہوتا رہا ہے میں یہی کہوں گا عورتوں پچھتے انہوں نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ جو وہ حلول ہے نا اس نے مجھے پتھر مارا پکڑو اسے سارے شاگرد ان کے پیچھے اب وہ بیچارے بوڑھے آدمی دوڑنے لگے گلیوں میں کوفے کی سارے شاگرد ان کے پیچھے وہ آگے آگے اب کتنی دیر دوڑتے اور ویسے بھی بیچارے کو بھاگنے دوڑنے یادت ہو تھی نہیں تو کچھ ہی دیر میں شاگرد انہوں نے پکڑ لیا اور سب پیٹنے لگے انہیں جب مارنے لگے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کیوں مارا کہا تم نے ہمارے استاد کو مارا اب وہ اس حالت میں بھی جو امام کا شاگرد ہوتا کیسا ہوتا اس حالت میں بھی پلٹ کے کہتے ہیں فہمبر نے فرمایا ہے کہ جو مدعی دعویٰ رکھنے والا وہ گواہ لے کے آتا پھر جرم ثابت ہوتا جس کا میرے خلاف دعویٰ ذرا اسے تو لے کے آؤ میں نے تم لوگوں کو کوئی تو نہیں مارا جسے مارا ذرا اسے لے کیا وہ چارہ سے عدالت لگ جائے جواب سب کے سامنے دوں پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے تو انہوں نے کہا بھئی نا تو علی المدعی جس نے میرے خلاف دعویٰ کیا ذرا اسے لے آؤ انہوں نے پھر ٹھیک ہے قاضی کے پاس لے چلتے ہیں انہیں بگڑا کھچٹنے لگے سارا کوفہ جمع ہو گیا کہ کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا کیس ہے عدارت میں جا رہا فوراں پہنچے کہ کیا بات ہے قاضی نے کہا لے کیا دعویٰ کرنے والا کون ہے مدعی کون کہ لے آئے کہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے قاضی نے پوچھا کہ بھئی اس نے مجھے پتھر مارا قاضی نے فوراں سوال کیا بہولو لے جانے سے آپ نے پتھر مارا ہے کہاں کہ پتھر مارا ہے کہاں پتھر مارنے سے ہوا کیا ہے تمہیں کہاں تمہیں لوگ صحیح کہتے ہیں تم پاگل ہو بھئی پتھر لگا میرے سر میں درد ہو رہا کہاں اگر تُو درد دکھا دے تو پھر مجھے سزا دلوا دے اگر تُو درد دکھا دے اس نے کہا بھئی درد دکھانے والی شئے نہیں ہے درد کو محسوس کیا جاتا کہاں تُو نے تو کہا تھا جو شئے ہو نظر آنی چاہیے خدا بھی ہے نظر نہیں آتا محسوس کیا جاتا ہے میں توحید اہلِ بیت کو پیش کر رہا ہوں تو کہاں بھئی تم نے تو کہا تھا جو شئے ہے وہ نظر آنی چاہیے اللہ بھی ہے اللہ نظر آنا چاہیے کہاں نیک درد نظر نہیں آتا تم بات کو ٹال رہے کہاں میں کوئی بات نہیں ٹال رہا کہاں تم نے مجھے پتھر مارا تمہیں سزا ملنی چاہیے کہاں اچھا پتھر مارا کیا پتھر کس چیز کا بنا ہوا تھا کیا پتھر ممتی کا ڈھیلا تھا اور کیا تھا کہ تم کس چیز سے بنئے کہ میں نہیں ممتی سے بناؤ کہ تم نے تو کہا تھا ہم borrowing ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچا تھا آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا تھی تو پھر ممٹی ممٹی کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہے اگر بات پہنچ گئی ہو اگر بات پہنچ گئی ہو تو کہا کہ مٹی مٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے آگ آگ کو عذاب دے سکتی ہے کہ تم بات مٹھا رہو تم نے مجھے پتھر مارا ابھی تم نے اقرار بھی کیا کہاں پتھر مارا لیکن یہ بتاؤ تم نے تو کہا تھا ہر انسان جو کام کرے وہ اس نے نہیں کیا خدا نے کروایا تم خدا سے جا کے لڑو اس نے میرا آتھ میں ہی روکا وہ چاہتا تھا میں تجھے ماروں توجہ کر مارے دانے کے رامے آل محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ توحید کیسا ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ توحید درست اللہ خدا کسی میں حلول نہیں کرتا اے دانے کے رامے اللہ سبحانہ و تعالی حرکت نہیں کرتا پوچھا مولا یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ یرد اللہ اغضب باباد حکم انساء کے طور پر اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے راضی بھی ہوتا تو اللہ راضی کیسے ہوتا ہے غضبناک کیسے ہوتا ہے ہم مسکراتے ہیں جب راضی ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں تو ہم چہرہ بنا لیتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے تو کیسے اظہار کرتا ہے اور اتنے لوگ ہیں کسی سے راضی ہو رہا ہے کسی سے ناراض ایک ہی وقت بتانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں اتنے ازادار موجود ہیں اللہ سب سے راضی ہو رہا ہے اور اتنے مخالفت کر رہے ہیں سب سے ناراض ہو رہا ہے ایک ہی وقت میں اتنوں سے راضی اتنوں سے ناراض وہ کیسے کہا اللہ کی رضایت اس کا ثباب ہے جب وہ راضی ہوتا ہے تو ثباب دیتا ہے جب غضبناک ہوتا ہے تو عذاب دیتا ہے اس پہ کوئی بھی حالت تاری نہیں ہو جی یہ حالتیں تاری جسم پہ ہوتی ہیں وہ جسم نہیں ہے اس لیے اس پہ حالت تاری نہیں ہو جی یہ حالتیں اس نے عطا کی ہے کہ لیکن اس نے کوئی مخلوقات خلق کی ہے کتاب توحید شیخ صدوق کی باپ کا نمبر ہے پندرہ وہاں پہ ایک چھڑے مام سے روایت ہے کہ لیکن اللہ نے کچھ مخلوقات خلق کی ہے جنہیں اللہ نے کہا یہ ہے وجہ اللہ اگر وہ کسی سے راضی ہو تو اللہ راضی ہو جاتا اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جاتا اب جس جس نے رضی اللہ انہوں بننا ہو وہ وجہ اللہ کو راضی کر لے اگرانہ کرامیخ ہمارے عقائد وہ ہونے چاہیں گے جو آل محمد نے بتائے ہیں تو ہم توحید کے ماننے والے ہیں اور توحید کو سمجھنا ہو تو آل محمد سے سمجھنا وہ بتائیں گے توحید کیا ہے مولا کے خطبے بتائیں گے جناب امیر اپنی ایک وسیعت میں کہتے ہیں اے میرے لخت جگر محمد حنفیہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہوتا لا اچھت کا رسولہ تو اس کے بھی رسول تیرے پاس آتے ہیں وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا وہ کہتا ارے یہ اللہ اپنے آپ کو منوائے چلا جا رہا ہے تو میں بھی منواؤں میں بھی رسول بھیجتا ہوں کہ کسی نبی کا یہ نہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہے یہ خود ایک دلیل ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ایک کے بعد ایک آتے رہے سب ہی کہتے رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں پہنچا سکا اگر ایک بچہ باہر سے آئے اور کہے کہ حادثہ ہو گیا یاگ لگئے میں نے وہاں پہ مثال دی تھی تو آپ سب کے سب مانیں گے کہ بچہ آیا ہے شاید جا کے دیکھ لیں کچھ کہیں نہیں ہم نہیں جاتے بچہ ہے اتنے میں دوسرا بچہ آ جائے اور وہی بات بہر آئے کچھ لوگ پھر بھی کہیں گے ارے بچے ہیں کیا ضرورت ہے کتنے میں تیسرا بچہ آ جائے پھر چوتھا پانچوان دس بارہ چودھا ایک لاکھ چوبیس ہزار عزیزان کے رامی یہ دس بارہ چودھا بچے ہی آ جائے گی تو آپ کہیں گے نہیں باہر جا کے دیکھو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا ارے بچے نہیں مولا فرما رہے ایک لاکھ چوبیس ہزار معصوم نبی سب ایک ہی بات دور آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ مولا فرماتا ہے اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بھی منوا ہوں یہ سارے انبیاء لوگ انہیں مارتے رہے لیکن وہ دہراتے رہے لا الہ الا اللہ مولا فرماتا ہے یہ خود دلیل ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور امام حسین کا ساتھ نیزے پہ بلند کر دیا گیا وہاں سے بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ عزیزان کے رامی آپ ہی کے کراچی کے بہت بڑے کشاہ ہے نام شاید لینا توہین نہ مرہوم ہو چکے ہیں کومینسٹ ہو گئے تھے نام پتہ نہیں شاید لے گو جوش ملی آبادی اردو عدب کا بہت بڑا نام کومینسٹ ہو گئے تھے خدا کا انکار کر دیا تھا اب آخری عمر میں دوبارہ مجلسوں میں آنے لگے مرسیہ پڑھنے لگے تو ایک صاحب نے جا کے کہا جوش صاحب آپ تو کومینسٹ ہو گئے تھے خدا کا انکار کر دیا تھا یہ دوبارہ مجلسوں میں کیوں آنے لگے کہا آرے میں نے تو خدا کا انکار کر دیا تھا لیکن مجھے حسین ابن علی نے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا کہا امام حسین نے کیسے مجبور کیا کہا اسرِ آشور میں ایک سجدہ تھا جو بار بار کہہ رہا تھا اگر خدا نہ ہوتا تو اتنے ظلم کے بعد بھی حسین سجدہ کیوں کرتے پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں عزیز آنے گرامی اہلِ بیت کے ماننے والوں کے عقائد وہی ہونے چاہیئے جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں